موسیقی اپنے آس پاس کے جو مسائل ہیں ان سے ملاقات کریں الجھنے ہیں ان سے ملاقات کریں آس پاس کے پھیلے ہوئے زہر کو تلاش کریں اور اپنے ٹوٹنے بکھرنے کے واقعات کو یاد کریں یہ ساری باتیں ہمیں کرنی ہیں ایک شاعر سے ملاقات کرتے وقت میں گزارش کر رہا ہوں جنابے آزاد پرتابگری سے تشریف لائے پرتابگر کا یہ نمائندہ شاعر جو مشاعروں کے ہنگاموں کی زمانت ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے جنابے آزاد پرتابگری کو اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں شکریہ شکریہ چار مصرے آپ مکشی پڑے تھوڑے تھوڑے سن لیجے تھوڑے سن لیجے انکر باس چار مصرے پرتا ہوں چار مصرے پرتا ہوں اس میں ایک نام آیا ہے جنگل راج کا جنگل راج اس کو کہتے ہیں سارے لوگ ہم سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں جہاں قانون کام کرنا بند کر دے اور قتلوں کرائم آسمان کی بلندیاں چھونے لگے اس جنگل راج کہتے ہیں اس میں ایک لفظ آیا ہے جنگل راج سریعہ صاحب یہ میرے چار مصرے یہاں کے پردیسیوں کے لیے کہ پڑھ کر کے حالات بہت گھبرایا ہوں آج کا میں اخبار ساتھ میں لائیا ہوں جنگل راج دیکھ کر آج کا جنگل راج دیکھ کر آیا ہوں وہاں کا جنگل راج دیکھ کر آیا ہوں مرے دوستوں دو تین شیئر سن لیجئے ووہ 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 لکھتے ہیں جو ہر جھوٹ کو سچائی بتا کر لکھتے ہیں جو ہر جھوٹ کو سچائی بتا کر لکھتے ہیں جو ہر جھوٹ کو سچائی بتا کر قدموں میں حکومت کے وہ اخبار پڑے ہیں کچھ لوگ ہمیں چاہتے سولی پہ چڑھانا کچھ لوگ ہمیں چاہتے سولی پہ چڑھانا کچھ لوگ ہمیں چاہتے سولی پہ چڑھانا الزام ہے لشکر سے میرے تار جھوڑے ہیں اور اس ملک کی مٹی میں ہمارا بھی لہو ہے اس ملک کی مٹی میں ہمارا بھی لہو ہے اجداد ہمارے اس لیٹی میں گھر ہے تاریخ کے آئینے میں ماضی کو تو دیکھو تاریخ کے آئینے میں ماظی کو تو دیکھو تاریخ کے آئینے میں ماضی کو تو دیکھو تاریخ کے آئین میں ماضی کو تو دیکھو تم جیسے سکندر میرے قدموں میں پڑے ہیں تم جیسے سکندر آدھا من کرتا ہے من کرتا ہے ماں سر تیرے چرنوں میں میں رکھ دوں من کرتا ہے ماں سر تیرے چرنوں میں مرک دوں جن Leader reaction من کرتا ہے ماں سر تیرے چرنوں میں میں مرک دوں جنت تیرے قدموں میں ہصو بứ جاند بعد جاند تیرے قدموں میں ہصو بھار پڑے ہیں جنت تیرے قدموں میں ہصو باہر پڑے ہیں چار ہنسے پڑھنے ہیں بن کتا ہے ارشاد ارشاد پڑھئے کیا کہنا کیا سچی بات ہے حالات بدلنے میں بہت دیر کہا ہے روتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا جو تو گھڑیاں کو لگائے روتے ہوئے دیکھا جو تو گھڑیاں کو لگائے اللہ کے گھر دے رہے با 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 کیا کہنا کیا کہنا روتے ہوئے تو گھڑیاں کو جو دیکھا تو لگا یہ اللہ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے با 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 کیا کہنا کیا کہنا آزاد بھائی با 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 پڑھ دیجئے پھر سے پڑھ دیجئے ابھی پڑھتے نہیں پڑھتے پڑھتے سنیدھے دوست بہت سو شکریہ آپ لوگوں کا کہ فرمانِ الٰہی میں اُلٹ پھر کہاں ہے با 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 حالات بدلنے میں بہت دیر کہاں ہے روتے ہوئے دیکھا جو تو گھڑیاں کو لگا یہ اللہ کے گھر دیر ہے اندیر کہاں ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندیر کہاں ہے اور میں دوستہ اپنی گئے دو منٹوں لوں گا چھوٹی سنیدھے میں میری عادت نظم پڑھ نہ کیا تو بھون کیاں بنا رہے تھے سنیدھے کیوں رہے تھے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے اچھے دن جنتہ کہتی تھی آئیں گے تم کہتے تھے یہ ماں بیٹے سب کہتے تھے اب جائیں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے سو دن میں کالا دھن واپس لاؤں گا تم بول رہے تھے تھوڑ سنیدھے آپ تعلیم نہیں مجھے سکھ رہی سب تم بول رہے تھے سو دن میں کالا دھن واپس لاؤں گا اگر نہ کالا دھن لے یا اصولی پر چل جاؤں گا تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے بھارت میں ہم رام راج لے آئیں گے کھاتو میں لاکھوں روپیہ ہر ہندوستانی پائیں گے تم بول رہے تھے تم بول رہے تھے خون بسینے سے ہم ملک سجائیں گے ساٹھ سال میں ہوا نہیں جو ہم کر کے دکھلائیں گے سرحد پر گولی کے بدلے دشمن پر گولہ داگیں گے ہم اپنے ایک سر کے بدلے ان کا دشیس اتاریں گے مہنگائی ہم ختم کریں گے سمسستہ ہو جائے گا چوکی دار بنا دو مطروں سب اچھا ہو جائے گا نعروں میں بڑی بلندی تھی لگتا تھا سب کر ڈالیں گے اب کوئی بھوکا نہیں رہے گا سب کا دکھ ہر ڈالیں گے لیکن ستہ ملی تو نیتا جی کی بھاشا بدل گئی جتنے وعدے تھے سب وعدوں کی پریبھاشا بدل گئی جتنے وعدے تھے سب وعدوں کی پریبھاشا بدل گئی اپنے ہی وعدے کو تم نے جملہ کہہ کر توڑ دیا بھارت کی آوام کو تم نے رام بھرے سے چھوڑ دیا بھارت کی آوام کو تم نے رام بھرے سے چھوڑ دیا اپنی وطن پرستی سب کو سنسد میں دکھلانا تھا اندر اپنے سب سے僕 کارا سب نے میں دکھا ہوںوں میں کیا کہنا آؤ تم کو پھر سے اپنا ہندوستان دکھاؤں میں تم جو عادے بھول چکے ہو اس کو یاد دلاؤں میں تمہیں بتاؤں یہاں بے بچے بینہ دوا مر جاتے ہیں یہاں کروڑوں لوگ تمہارے بھاشن سے کر جاتے ہیں میرے دوستو دیکھئے مجھے اچھی طرح سیاد ہے آسن بھائی آسن بھائی اچھی طرح سیاد ہے جب آٹھ نومبر کو جو انہوں نے کہا ندیم بھائی کہ میرے دوستو میرے بھائیو بہنوں ہندوستان کو کٹھن فیصلہ لینا ہے نوٹ پانچ سو کے اور ایک ہزار کے بند ہو جائیں گے اس کے بعد سے جب بھی ان کا ہاتھ اٹھتا بھائیو بہنوں مجھے دوستو میرے لگتا آپ کون سے نوٹ بند کریں گے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں ان کے بھانسوٹ سے میرے دوستو پڑھتا ہوں کہ آؤ تم کو پھر سے اپنا ہندوستان دکھاؤں میں تم جو وادے بھون گئے ہو اس کو یاد دلاؤں میں تمہیں بتاؤں یہاں پہ بچے بنا دوا مر جاتے ہیں یہاں کروڑوں لوگ تمہارے بھاشن سے ڈر جاتے ہیں یہاں بھوک کے بگلے بیٹی کی عزت بک جاتی ہے ساہوکاروں کی دیوڑی پر بچی ماں بن جاتی ہے یہاں غریبی کا عالم ہے موت کھڑی سرہانے پر آؤ ہندوستان دکھاؤں کفن نہیں مر جانے پر آؤ تمہیں دکھاؤں کیسے تر سے دانے دانے کو آؤ تمہیں دکھاؤں کیسے تر سے دانے دانے کو کیسے ماں کی سوکھی چاہتی تر بے دودھ پلانے کو یہاں کی آدھی آبادی سوکھی روٹی پر زندہ ہے لوگ تنتر کیا کے نمہیں سمدھانے شرمندہ ہے دیکھ کے منظر کچھ نہ بولوں اور تم سے ڈر جاؤں میں دیکھ کے منظر چھپ ہو جاؤں اور تم سے ڈر جاؤں میں میرے مولا اس جینے سے بہتر ہے مر جاؤں میں آگ کرتے ہیں خودکشی یہاں حالت ہے میرے کسانوں کی سرحد سے لاشیں آتی ہیں ہر دن میرے جوانوں کی اس مہنگائی میں بچوں کو کا کہکر سمجھاؤں میں روٹی کا بلا مانگ رہے ہیں کئی سے بھیک مٹاؤں میں تم تو بھوکے بھارت کی تقدیر بدلنے آئے تھے جانے کیسے اچھے اچھے تم نے خواب دکھائے تھے لاکھوں کا تم سوٹ پہن کر گھوموگے امید نہ تھی امبانی کی ڈیو ہی جا کر چوموگے امید نہ تھی جتنا تم نے در دیا ہے بول رہا ہوں کہنے دو جتنا تم نے در دیا ہے بول رہا ہوں کہنے دو نیتا جی یہ کھیل تم آشا بند کرو اب رہنے دو اچھے دن ہو تمہیں مبارک اپنے دن لے جاؤ تم اچھے دن ہو تمہیں مبارک اپنے دن لے جاؤ تم جیسا ہندوستان دیا تھا ویسا ہی لوٹا جیسا ہی لوٹا